ایک قرارداد پیش کی گئے اور اس کے بعد وہ قرارداد کہاں چلی گئے کچھ نہیں بتا جنابے سپیکر صاحب میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں گزشتہ لاسٹ چینوریوی ایم پی اے تھا اور اس میں بھی ایم پی اوں میں نے کبھی بھی اتنے تواتر کے ساتھ یہ اجلاس نہیں دیکھے کہ جس طرح مسلسلی اجلاس چل رہے ہیں نہ ہی کبھی میں نے یہ دیکھا کہ یہ اجلاس جو ہے اپنی مرضی کی ٹائمنگ سے چلتے ہیں میکسیم اجلاس صبح نو دس بجے شروع ہوتے ہیں اور دو دھائی بجے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ اجلاس کبھی چار بجے شروع ہو رہے ہیں کبھی دو بجے شروع ہو رہے ہیں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے جنابے سپیکر صاحب اگر آپ نیب کے ریمانڈ پر ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پوری سمبلی نیب کے ریمانڈ پر آئی گئی ہے تو نیب حکام سے یہ معلوم کیا جائے کہ بھائی ریمانڈ پوری سمبلی کا ہے یا صرف اسپیکر صاحب کا ہے کیونکہ نیب حکام ان کو جس ٹائم چھوڑتے ہیں وہ اسی وہی ٹائم جو اسمبلی کا لگ دیتے ہیں تو برائی کرام اسمبلی کو ریمانٹ میں مد لیں اسمبلی کے عوامی نمائندوں کو عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو علاقوں میں جانے دیجئے اب ہوتا یہ کہ دو بجے جلاس کا ٹائم ہوتا ہے چار بجے شروع ہوتا ہے علاقے میں عوامی نمائندے نہیں جا سکتے دوسرا اسپیکر صاحب نوٹے اس وقت سندھ گورنمنٹ کے افسران خصوصاً وارٹر بورٹ کے افسران بالکل ایم پی ایس سے تابون نہیں کر رہے ہیں علاقوں میں سیبری جوبل رہی ہے پانی اور گھڑر کا پانی مل کے آ رہا ہے ان افسران کو فون کرتے ہیں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حکومتوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے علاقوں کو برباد کر دو لیکن ہم آپ کے توسوسے پوری عوام کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں حکومت چاہے کتنی بدماشی کر لے حکومت چاہے کتنی سالشے کر لے آپ کے یہ غریب عوام کے غریب نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں اور آپ کے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ و تعالی بہت شکریہ